بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابھی آپ کو بتائیے گلبلت بلتستان کے الیکشن ہوئے ہیں اور اب بلاول صاحب مریم نواز صاحبہ رونا دھونا کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے چالی ووٹ ڈالے گئے ہیں بلیٹ باکس چوری کیے گئے ہیں یہ جمہوریت پر حملہ ہے تو ایسا ہے ویسا ہے اسی طرح دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے جس میں وزیراعظم عمران خان اس میں کامیاب ہوئے تھے تو اس کے بعد سے لے کے اب تک ان لوگوں نے اسمبلی کے اندر باہر ادھر ادھر شور مچا رہے ہیں کہ جناب یہ جالی الیکشن تھا یہ دھاندلی ہوگی اس سے پہلے دوزار تیرہ کے الیکشن جب وزیراعظم عمران خان وہاں پر ہارے تھے نون لیگ اقتدار میں آئی تھی تو عمران خان کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ یہ جالی الیکشن تھا یہ فیک الیکشن تھا اس میں دھاندلی ہوئی اس میں ووٹ چوری کیا گیا آج وزیراعظم نے میڈیا ٹاک کیا بہت ہی امپورٹنٹ میڈیا ٹاک تھی بلکل مختصر تھی اسی حوالے سے تھی جو الیکشن کے اندر رونا دھونا چلتا ہے کہ جناب یہ جالی ووٹ ڈالے گئے فیک ووٹ ڈالے گئے بلیٹ باکس وہاں سے لائے گئے ووٹ وہاں سے پرنٹ کر کے لائے گئے تو اس جو مسئلے کا حل ہے وہ آج وزیراعظم عمران خان نے قوم کے سامنے اور تمام سیاسی جماعتورہ پوزیشن کے سامنے رکھ دیا وزیراعظم نے بہت اہم ترین اعلان کیا کہ ہم الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم پاکستان میں تعریف کروانے آ رہے ہیں اور اس کے لئے ہمیں قومی اسمبلی کے اندر ایوان کے اندر قانون سازی کی ضرورت ہے اور قانون سازی کے لئے دو تہائی کی اکثریت چاہی ہوتی ہے پہلے معاملہ کیا ہوتا تھا آپ ووٹ جاتے تھے ٹھپا لگاتے تھے پھر انگوٹا لگاتے تھے وہ والا معاملہ اب وہ ختم کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ نادرہ کا جو کردار ہوگا ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک جو فرسٹ ورلڈ کے اندر جو چیزیں چلتی ہیں وہ والا محول یہاں پر لے کے آ رہے ہیں بہت اچھا اور بہت بڑا انیشیٹیو ہے حالانکہ ان سے پچھلی جو حکومتیں تھیں جو پیپلز پارٹی کی ہو مشرف کی ہو نون لی کے ہو انہوں نے اس بارے میں قطعن نہیں سوچا کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر یہ چیز ہوگی تو اس سے داندلی ہونا جو ہے پوسیبل نہیں ہوگی اور یہ دونوں حکومتیں ہمیشہ داندلی کر کے ہی آگے آئی ہے تو اب وزیراعظم نے آفر کر دی ہے اپوزیشن کو قوم کے سامنے اپنی بات رکھ دی ہے اس سے یہ جو رولے یہ جو مسئلے جو رونا دونا ہے یہ معاملہ سارا ختم ہو جائے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن بھی حکومت کو سپورٹ کرے اور اس قانون کو یہ جو ترمیم جو بھی ہوگی اس کے اندر بل آئے گا اس کو سپورٹ کرنا ہوگا اس کے حق میں ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا اب دیکھیں گے کہ اسمبلی کے اندر کیا ہوتا ہے کیا حکومت اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی میں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ لکھ کے دینے کو تیار ہوں ویڈیو پر کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن حکومت کا ساتھ نہیں دے گی اپوزیشن کبھی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جدت آئے ٹیکنالوجی آئے اور ووٹ چوری ہونا بند ہو کیونکہ وزیراعظم عمران خان ان کی عمر بھی 73 ہے اگرہ الیکشن پتہ نہیں ان کو نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن ان جماعتوں کا تو یہ ہے کہ یہ تو خاندانی سیاست ہے ان کو پتہ ہے ہم اگرہ الیکشن بھی لڑنا ہے اور اس میں کس طریقے سے چوری کر کے ہم آگے آسکیں ان کا ٹارگٹ یہ نہیں ہے کہ فیر الیکشن ہو یا ہم بھی مقابلہ کرے اگری پارٹیاں بھی مقابلہ کرے وہ وزیراعظم ہے جو عوام کا وزیراعظم ہو جو منتخب وزیراعظم ہو یہ ان کی ہرگز سوچ نہیں جو یہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ پھر زندہ ہے بھٹو کا نعرہ پھر یہ جو جمہوریت کی بالا دستی کا نعرہ جو بلاول لگاتے ہیں مریم نواز لگاتے ہیں یہ سارے جالی فیک اور ایک قسم کا پروپیگنڈا ان کا ہوتا ہے یہی چیز ان کی بکتی ہے اور کچھ یہ ان کا ایک مارکٹنگ کا ایک اشتہار ہے ایک قسم کا باقی میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ اس قانون کے حوالے سے کوئی جماعت ان کا ساتھ نہیں دینے والی ایون کے مولانا فضل الرحمن بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے جو آج کل ان کے وقیل بنے ہوئے علامہ صاحب مولانا ہیں وہ بھی ساتھ کیونکہ ان کو پتا ہے یہ چیز ہوگی پھر تو عوام نے اس بندے کو ووٹ دینا جس کو وہ چاہتا ہے پھر وہ جا کے انگوٹا لگائے گا سکین ہوگا اس کے بعد ہی ووٹ ڈالے گا اور پھر داندلی کرنا مشکل ہو جائے گی اس سے ابھی اسمبلی میں جب قانون جائے گا پتا لگ ہی جائے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا اور یہ جماعتیں آئی ہی اسی طرح داندلی کر کے جالی ووٹ ڈال کے پورا پورا الیکشن قبضہ کر کے پورے الیکشن کمیشن کو خرید کر یہ لوگ آتے تھے ایک باری ان کی ایک باری ان کی بس اس طرح چلتے رہے پانچے حکومتیں ان لوگوں نے کر لی انجوائے کر لی اب ان کے مزے ختم ہو سکتے اگر اس قانون کو وہ سپورٹ کرے لیکن یہ کرپٹ لوگ ہے یہ جالی لوگ ہے یہ جالی ووٹو سے آئے ہوئے لوگ ہے یہ کبھی بھی اس قانون کو سپورٹ نہیں کریں گے دوسری اہم بات وزیراعظم نے کی سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے جس طرح سے وہاں پر خفیہ ووٹنگ کی جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اب قانون سازی لائے جائے گی ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے اس کے اور وہاں پر سرعام وہاں پر ووٹنگ کی جائے گی اس طرح سے خفیہ الیکشن ہارس ٹریڈنگ پھر اسمبلیاں گرانا حکومتیں بنانا چیئرمن سینٹس کو لے کے آنا پھر سینٹ چیئرمن کو جو ہے گرانا یہ والے معاملات یہ جو دو نمری جو جال سازی چل رہی تھی پھر اس کے الزامہ ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ پر لگنا وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا اب یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کو عزت دو اور جو بلاول کہتے ہیں کہ جناب ہم انقلابی ہے ہم باغی ہے اس الزام سے اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن بھی فیر ہو تو وہ تو سپورٹ کریں گے اگر وہ نہیں چاہتے تو وہ کبھی سپورٹ نہیں کریں گے اور یہ دونوں جماعتیں نہیں چاہ سکتی کبھی بھی نہیں کر سکتی ان دونوں کواری ان کو سپورٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بالکل غیر مقبول لوگ ہوتے لیکن پیسہ دولت انتہائی زیادہ ہوتا ہے بہت امیر کبھی لوگ ہوتے اور یہ لوگ الیکشن کیمپین میں اشتہار بنانے میں اس کے علاوہ داری ساری جو کھانے شانے بریانیاں کھلانی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کا کام ہوتا ہے گانوشانوں کا کام ہوتا ہے سپیکر کا اس سب میں یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں یہ ایک قسم کے ان کے فنانسرز ہے یا جس کو کہتے ہیں فنڈنگ کرنے والے فنڈنگ کرنے والے یہی سینٹرز ہوتے جن کے نام بھی ہم لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اب وزیرعظم نے تو بہت بڑا الیشیٹیو لے لیا ہے پاکستان کے لیے ریل الیکشن کے لیے فیر الیکشن کے لیے آگے دیکھتے ہیں پوزیشن ساتھ دیتی یا نہیں دیتی اپنی رائے کا ازہار ضرور کرے کہ یہ دو کرپٹ پارٹیاں کیا اس پر ساتھ دے گی یا نہیں دے گی چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد